موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جرنل آسم منیر نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی شرکت کی اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا گیا سائیفر کیس کی اڈیالا جیل میں پہلی سما چالا نقول فرہمی موخر چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سائیفر مقدمہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے پوری اور شفاف انتخابات تمام مسائل کا حل ہے آرمی چیف سے امریکی وزیر دفع کا ٹیلفونک رابطہ باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی پیش روک پر بھی تبادے خیال غیقانونی مکیم اغوان مہاجرین کو بے دخل کرنے کے فیصلے پر امریکہ کا رد عمل آ گیا پاسپورٹ بنوانے والے شہریوں کو نئی مشکل کا سامنا ملک بھر کے پاسپورٹ دفاتر کے سسٹم میں فنی خرابی شہری پریشان شہریوں کو تصویر اور بائیومیٹرک کے بعد طویل انتظار کرنا پڑا کراچی میں سمندری ہوایں بہار درجہ حرارت میں کمی کا امکان جمعہ رات اور جمعہ کو مطلعہ کبھی صاف اور کبھی جزوی عبر آلود رہنے کا امکان ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل ملک کے بیشتر علاقوں میں گرم کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن اسپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے ایپکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نگران وزیر آزم انوار الحق کا کر کر رہے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے ایپکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت نگران وزیر آزم انوار الحق کا کر کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے سعودی عرب چین سمیت خلیجی ممالک کے مختلف منصوبوں میں دلچسپی کا جائزہ بھی لیا جائے گا ذرائع کے مطابق آرمی چیف جرنل آسن مونی نے اپکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی شرکت کی ہے اجلاس میں وفاقی وزراء اور اسکری حکام سمیت چاروں صوبائی وزراء آلہ اور چیف سیکریٹریز بھی شریک ہیں اجلاس میں انفومیشن ٹیکنالوجی سے مطالق قابل عمل منصوبوں کی منظوری دی جائے گی ٹیلیکام سیکٹر میں اضافی اسپیکٹرم کی نلامی سے مطالق امور کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ مادنیان، ذرات، کانکنی سمیت مختلف شعبہ جات میں منصوبوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا سینٹرل جیل اڈیالا میں پہلی مرتبہ سائفر لیگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں کیس شلان کی نقول فرہمی ماخر کر دی گئی مزید جانیں گے اس اپورٹ میں سینٹرل جیل اڈیالا میں پہلی مرتبہ سائفر لیگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں کیس شلان کی نقول فرہمی ماخر کر دی گئی ایف آئی اے نے ٹرائل بند کمرے میں سماعت کی درخواست دائے کی جبکہ ملزمان وقلہ کی سماعت کاربائی روکنے کی استعداد مسترد کر دی گئی عدالت نے ریمارکس کیے کہ ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے اور ان کیمرہ بابت پیسلا محکوز ہے ہائی کورٹ کا کوئی حکم امتنا نہیں سماعت نہیں روکی جا سکتی اڈیالا جیل خصوصی عدالت میں جج ابو الحسنان ذلکرنین نے سماعت کی عدالت نے کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ تاریخ کو چالان کی نقول تقسیم ہوں گی آج آفیشل سیکرٹ ایڈ کے تحت گرفتار دونوں ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم ہونی تھی جبکہ ملزمان کی طرف سے نقول تقسیم کاروائی روکنے کے لیے نئی متفارق درخواستیں بھی دائیت ہونا تھی چالان نقول تقسیم ہونی کی صورت میں فرد جرم کے لیے ایک ہفتہ وقت مقرر ہوگا تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ سائفر کا مقدمہ کچھ لوگوں کو بچانی کے لیے ہے سائفر کیس کی سماعت کے موقع پر چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی پوری اور شفاف انتقابات تمام مسائل کا حل ہیں راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت قائم عدالت میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں پہلی سماعت ہوئی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی اور وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کے بکلا اڈیالا جیل میں پیش ہوئے جبکہ ایف آئیے کی ٹیم اور اسپیشل پروسیکیوٹر ظلفکار اباسی بھی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کیس چلان کی نقول کی پرہمی تک سماعت روک دی آرمی چیف جرنل آسم منیر اور امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن سوم کے دمیان ٹیلیفونک گفتگو میں باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید احوال اس سپورٹ میں آرمی چیف جرنل آسم منیر اور امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن سوم کے دمیان ٹیلیفونک گفتگو میں باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے پینٹاگون کے پریس سیکریٹری پیٹ رائیڈر نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سے امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن نے فون پر بات چیت کی تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر سے امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن سوم کا ٹیلی فون اقرابتہ ہوا پینٹاگون پریس سیکریٹری پیٹ رائیڈر نے بتایا کہ گزشتہ روز فون پر بات چیت ہوئی جنرل آسم منیر اور امریکی وزیر دفاع نے فون پر بات کے دوران باہمی مفاد کے عمور پر گفتگو کی جبکہ اس دوران علاقائی پیش روک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا گزشتہ روز پاکستان نے غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کو ملک بدر کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے جس کے بعد امریکی وزیر دفاع کی جانب سے ٹیلی فون گفتگو سامنے آئی نگراہ وفاقی حکومت نے غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے لیے یکم نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی اور کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں ورنہ ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ ٹاس فورز بھی تشکیل دی گئی ہے جو غیر قانونی تارکین کے خلاف کاربائی کرے گی پاکستان واحد ملک ہے جو بغیر پاسپورٹ کے بھی لوگوں کو داخل کی اجازت دیتا ہے دوسری جانب پاکستان سے غیر قانونی مقیم اغوان مہاجرین کو بے دخل کرنے کے فیصلے پر امریکہ کا رد عمل آ گیا واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان سٹیل نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستان میں مقیم غیر ملک کی اغوان مہاجرین سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اغوان مہاجرین کی عبادکاری پر پاکستان اہم شراکت دار رہا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے گیارہ لاکھ غیر قانونی اغوان شہریوں کو ان کے عبائی ملک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز کے سسٹم میں اچانک فنی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے کام رک گیا جس کے باعث درخواست گزاروں کے قوائف اپلوڈ نہ ہو سکے مزید تفصیلات سپورٹ میں ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز کے سسٹم میں اچانک فنی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے کام رک گیا جس کے باعث درخواست گزاروں کے قوائف اپلوڈ نہ ہو سکے نادرہ کے پاسپورٹ دفاتر سے منسلک سسٹم میں فنی خرابی ہوئی ہے فنی خرابی کے باعث ملک بھر کے پاسپورٹ دفاتر میں دو گھنٹوں تک کام رکا رہا تفصیلات کے مطابق ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز کے سسٹم میں اچانک فنی خرابی پیدا ہوئی جس کے باعث ملک بھر کے پاسپورٹ آفیسز میں کام رک گیا پاسپورٹ کے لیے آنے والے شہریوں کو تصویر اور بائیومیٹرک کے بعد تبیل انتظار کرنا پڑا نادرہ کے پاسپورٹ آفیس سے منسلک نظام میں فنی خرابی ہوئی خرابی کے سبب سسٹم غیر فال رہا اور پاسپورٹ درخواست گزاروں کے قوائد اپلوٹ نہ ہو سکے فنی خرابی سے کراچی سمیت ملک بھر کے تمام پاسپورٹ آفیسز میں کام متاثر ہوا اور پاسپورٹ کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں نے تصویر اور بائیومیٹرک کے بعد تبیل انتظار کیا ملک کے تمام بڑے پاسپورٹ آفیسز میں دو گھنٹے سے زائد کام رکا رہا جس کے بائیس پاسپورٹ آفیسز میں درخواست گزاروں کا رش لگ گیا اور درخواست گزاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاسپورٹ آفیسز میں بائیومیٹرک اور تصویر کھینچنے کا عمل معمول کے مطاوق جاری رہا ذرائع کے مطاوق اسلام آباد میں سسٹم میں خرابی کے باعث ڈیٹا اپلوٹ ہونے میں تاخیر ہوئی تاہم ہنگامی بنیادوں پر فنی خرابی دور کرنے کے بعد پاسپورٹ سسٹم بحال کر دیا گیا کراچی کی سمندری ہوایں بحال ہو گئیں جس کے بعد شہر کے درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے مزید جانیں گے اسے پورٹ میں کراچی کی سمندری ہوایں بحال ہو گئیں جس کے بعد شہر کے درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بودھ کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جمعی رات اور جمعے کو مطلع کبھی صاف اور کبھی جزوی عبرالوت رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ شہر کا درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان بٹھنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جمعی رات اور جمعے کو درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ جمعی رات کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش اور جب کوئی جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی